جنازے کے لیے اس کو اس کے نالے سے پکڑا ہوا تھا شلوار کے نالے سے عباد بھائی کو عباد فروغ آگے بڑھ کے اس نے اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا ہے کپڑا اٹھا کے اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ لگایا ہے چومنے تک کی اجازت نہیں تھی اسے اگر اسے قبرستان تک جانے دیا جاتا اور اس نننی کلی کو اپنے ہاتھوں سے جس کو اس نے بچپن سے کھلایا تھا اس کو اگر قبرستان میں صبرت خانک کر دیا جاتا تو کونسا آسمان کوک مٹنا تھا کونسی بغاوت ہو جانی تھی اس وقت پاکستان میں جو سوک کی ایک فضاء قائم ہے آپ کو رات کو ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے عباد بھائی کے ساتھ آپ نے بالکل کھڑے ہو کے جنازہ پڑا بچے کو خود قبر میں اتارا کیا وہ مناظر کیا تھے جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے عباد فروغ کو اس وقت جنازے میں لے کے آئے جب تمام انتظامات مکمل تھے جنازہ ہو رہا تھا انتظار کر رہے تھے ہم انتظار کر رہے تھے کہ عباد فروغ بھائی آئیں اور جنازے کے بار بار جو ہے مناؤسمنٹ بالاخر ان کو لائیا گیا اور اس طرح اس کو جنازے کی حالت میں بھی حالت نماز میں بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے طاقت پر حلقوں سے کہ حالت نماز میں اس کا بیٹا اس کا لکھتے جگر اس کی دنیا کٹ چکی تھی وہ فوت ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے کو جنازے کے لیے اس کے نالے سے پکڑا ہوا تا شلوار کے نالے سے عباد بھائی کو ایک سوک کی فضاء تو تھی ہی تھی کیا خوف کی فضاء بھی تھی کل جنازے میں کیا ہماری پبلک میں ایک خوف کی فضاء قائم ہو چکی ہے خاص طور پر اب ایک خاص جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے کیا کل جنازے میں بھی یہ خوف کی فضاء آپ نے دیکھی ایک مظلوم امار شہید ننی کلی ننہ پھول اس کے جنازے پر خوف و حراز پھیلانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر سیکیورٹی ادارے فورسز پولیس اور ان کی نفری جو ہے وہاں پر تائنات تھی وہاں اس قدر خوف تھا کہ شاید یہ سب کو جو جنازے میں جائیں گے اچک لے جائیں گے اس خوف کے باوجود اتنا بڑا جنازہ لاہور